انسان اپنے آپ کو باننے کے لئے اپنے ہی ہاتھوں سے زندیریں تیار کرتا ہے انسان کو نف پرستی سے بری ہونا چاہیے جھوٹ دوسروں کو خوش کرنے کے لئے بھی نہ بولو دوستی ایک بہت قریبی رشتہ اور معافی اور درگزر کرنا بہت اچھی خسرت ہے آپ نے اپنے راز کو خود اچھا محفوظ رکھ سکتا ہے علم نہیت بزرگ سرمایہ اور پرہزگاری نہیت پاک کھیتی ہے حق بہترین درستہ اور علم اچھا رنما ہے عیسار نیک بندوں کی خطلت ہے خیر خواہی سے محبت اور دوستی پیدا ہوتی ہے اور دل میں کھوٹ رکھنے سے عیب اور برائی حاصل ہوتی ہے علم ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور موت موت آردو کو شرمنہ کرتی اور عجل امید کو کار دیتی ہے سیر شکم ہونا پرہزگاری کو بکارتا اور حرس سب سے پہلا لالچ ہے حسد زندگانی کو خراب کر دیتا ہے جہالت نہیت بری بیماری ہے اور شہوت پرستی سخت مزد دشمن ہے خواہش پرستی ایک طرح کا اندہ بن ایذر آسانی جشمنی کا باعث اور بلا مصیبت آسانی اور خوشحالے کی ہم رکاب ہے نفسانی خواہشیں شاتان کے جال اور پھندے ہیں خدا نے جاہلوں سے تعلیم حاصل کرنے کا اہد منافقوں سے تعلیم دینے کی اہد کے بعد لیا ہے بہت سے عالم ہیں جن کے جہل نے انہیں تباہ کر دیا ہے حالانکہ علم ان کے پاس تھا مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا یہ انسان بھی کس قدر حیرت انگیز ہے کہ چربی سے دیکھتا ہے گوش سے بلتا ہے ہڈیوں سے سنتا ہے اور جھگاو سے سانس لیتا ہے انسان کا ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے قومیں امارتوں سے مشابہ ہوتی ہیں جو قوم داخلی طور پر جنتی زیادہ متحد اور ایک جان ہوگی اتنی ہی مضبوط اور توانہ ہوگی دولت بہت سے دوست پیدا کرتی ہے مگر مسکین اپنے ہی دوست سے بیگانہ ہے بلکہ مسکین کے بھائی بھی اس سے کی نہ لگتے ہیں بس وہ جو اس کے دوست ہیں اس سے کتنا زیادہ دور بھاگیں گے وہ خوش آمد کی باتیں کر کے ان کا پیچھا کرتا ہے لیکن اس کی خواہ نہیں مشورہ لینا بری بات نہیں مگر کسی مشورے پر قور فکر کے بغیر عمل کرنا بری بات ہے آدمی پڑھنے سے بیدار ہوتا ہے مقالمے سے تمیز پیدا کرتا ہے اور لکھنے سے سہیل مزاج بنتا ہے زیادہ گرم کھانا سر پر گرم پانی ڈالنا آفتاب کی طرف دیکھنا آنکھوں کے لیے مزر رساں ہیں دوستوں کے ساتھ اس قدر اخلاس رکھنا چاہیے جو تھوڑے سی تغییر پر زوال پذیر نہ ہو انسان کی تمام خوشیوں میں وہ خوشیاں سب سے بتر اور نفرتے قابل ہیں جو اوروں کی پسند پر موقوف ہیں انسان کو لازمی ہے کہ وہ اپنے دل کو ایسا سخت پتر بنائے جس پر رنج کی جونک نہ لگ سکے دارشمند وقت کی قدر اس کی موجزگی میں کرتے ہیں اور نادان اور بھی تمیز اس کو کھو کر بیدار ہوتے ہیں دوستی کی شیرنی کو ایک دفعہ کی رنجش کی یاد ہمیشہ زہر آلود کرتی رہتی ہے ہر ایک کام کرنے میں مشکلات ضرور آتی ہیں ان سے گھر برن نہیں چاہیے یاد رکھو کام جتنا زیادہ اچھا اور میار کا ہوگا اس کے کرنے میں مشکلیں اتنی زیادہ آتی ہیں تغیر احساس کائنات ہے پانی کہیں صحاب بن رہا ہے اور کہیں موتی اور کہیں آسو نور چلمت میں بدل رہا ہے اور ظلمت نور میں جاذبیت سیدھی نہیں بلکہ بلکہ کھاتی ہوئی لکیروں میں پائی جاتی ہے فکر برطری ہی اکثریت کا اصل سرمایہ اور زمانت ہوتی ہے وہ غلام جو نہ صرف اپنی آزادی کی کوششوں سے جان چھڑھاتا ہے بلکہ اپنی غلامی کا جواز پیش کرتا ہے اور اسے ایک خوبصورت جامعہ پینا کر پیش کرتا ہے ایسے غلامی باجی کمینہ اور صفلی ہے دولت کے پیچھے بھاگنے والا اپنے آپ کو ایک اندھی کوئی کی طرف دکھیل رہا ہوتا ہے سوہلے عورت وہ ہے جو اپنے زمان کو کم استعمال کرے گیارہ بار یہ وریفہ پڑھ کر جس عورت کو سلام کروگی وہی عورت تم پر آشک ہو جائے گی بکری انسان سے زیادہ اکل لگتی ہے اس کو جب پہلی بھلائے جو وہ چڑھنا چھوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے انسانت خدا کے بھلانے سے باز نہیں آتا حاجت کا پورا نہ ہونا بے عزت ہونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے نیکی کے لیے معمولی بھانے ہی کافی ہوتا ہے بسورت دیگر نیکی کرنا از حد مشکل ہو جاتا ہے جب تو اپنی نیمت دوسروں پر انام کر دی تو بے شک تو نے اس کی شکریہ کا پورا حق ادا کر دیا اور جب تو نے مسیبت میں صبر کیا تو اس کی دھار کی تیزی کو کند کر دیا اگر کوئی سالک شہرت کی خاطر عبادت کرتا ہے تو وہ اپنے خدا کو دھوکا دی رہا ہے ایسی عبادت خدا کے نظی کوئی معنی نہیں رکھتی اور نہ ہی اس کی کوئی جزا ہوتی ہے یاد رکھو دوسروں کو خوش رکھو گی تو تمہیں اصلی خوشی ملے گی برائے کے مطالق سوچنے سے شیطان فوری طور پر مددگار کے طور پر شامل ہو جاتا ہے اس لیے اپنے سوچ بھی سوالے رکھو لوگ محبت اور عقیدت سے یاد کے جاتے ہیں وہی تو زندہ ہیں اور جن لوگوں کو محبت اور عقیدت نہیں ملتی وہ اگر زندہ بھی ہوں تب بھی مر گئے زمانے کی گردش عجیب ہے لیکن اس سے غفلت بھی زیادہ عجیب ہے صرف ایک لڑی کے ٹوٹ جانے سے پوری زنجیر ناکارہ ہو جاتی ہے کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تمہارے رسجدار ہٹا سکتے ہیں یا تمہارے سامان تمہارے کچھ کام آ سکتے ہیں ہرگز نہیں افسوس کہ تمہاری حالت عموماً کچھ ایسی بدل گئی ہے کہ گناہوں کی طرف زیادہ دھوکے ہوئے ہیں انتقام ایک ایسا پیالہ ہے جس میں بے انتہا گرم شوربہ رکھا ہوا ہے انتقام کا جذبہ ریشم اور روئی کے پیالوں سے چل کر آتا ہے لیکن مارتا ہے لوہے اور فولات کے ہاتھوں سے یاد رکھو بیمار کی دمارداری کیا کرو بیمار کے دل میں تمہارے لئے اچھے جذبات پیدا ہوں گی اور تمہاری نیکیوں میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوتا جائے گا دانہ پورے پودے میں اس وقت تک تبدیل نہ ہوگا جب تک خود نہ مر جائے انسان کو بھی مستقبل میں دیکھتی ہوئے انتق انداز میں زندہ رہنے چاہیے اور ان زندہ باقیات پر گزر بزر کرنے چاہیے جس کی تشکیل یادوں اور حالات گمشدی کی دونوں سے مل کر ہوتی ہے انسان کی شناخت خسائل کے تین جرجے ہیں اکل مند انسان نفطار تھے ہی کسی انسان کی خسلت کا اندازہ لگا لیتے ہیں ان سے کم اکل کفتار سے اور ویوقوف کردار سے نیکی بدی کا نجیزہ نکالتے ہیں جو انسان دنیا سے پیار کرے گا وہ اپنی آخرت کو خراب کرے گا اور جس بندے کو اپنی آخرت محبوب ہوگی وہ دنیا سے دل نہیں رکھائے گا انسان کی دنیاوی زندگی اس شما کی ماند ہے جو ہوا میں رکھی گئی ہو جو زندگی کو ایک مقدس فریضہ سمجھ کر بسر کرتے ہیں وہ کبھی نکام نہیں ہوتی